جمشت پور کے صدر اسپتال میں پچھلے چودہ جولائی کو گیارہ ورشی ایک بچی کی موت کے بعد اسپتال میں پریجنوں تتھا ڈاکٹروں کے بیچ ہوئے جھڑپ کے بعد اب دونوں پکشوں میں تناؤں بڑھ گیا ہے سونوار کو جہاں ایک طرف اسپتال کے ڈاکٹروں نے زلے کے اپائیوک سے اپنے سرکشا کی مانگ کی وہیں دوسری اور مرتب بچی کے پریجنوں نے ڈاکٹروں پر کاروائی کی مانگ اٹھائی غرطلبوں کی پچھلے چودہ جولائی کو جمشت پور کے صدر اسپتال میں ستھانیے گیارہ ورشی بچی رکمنی داس کو علاج کے لیے بھر دی کر آیا گیا تھا اسے ملیریا کی شکایت تھی جس کے بعد علاج کے دوران ہی بچی کی موت ہو گئی اس کے بعد پورا اسپتال اکھاڑے میں تقدیل ہو گئی تھی اور پریجنوں تتھا ڈاکٹروں کے بیچ ہاتھا پائی تک کی نو بتا گئی اس گھٹنا کے بعد سوموار کو دونوں پچھ زلے کے اپایوک کے پاس اپنے پریاد لے کر پہنچے بچی کے پریجنوں کے انسار تین دنوں تک بچی کو اسپتال میں بھرتی رکھا گیا اور لگاتار پورے سمیں علاج میں لاپروہی برتی گئی اس کے بعد بچی کی موت ہو گئی اور موت کے بعد ہلکی نوک جھوک ہوئی تھی نہ کی ہاتھا پائی اور جبرن ان سبھی پر کیس دائر کیا گیا ہے انہوں نے زلے کے اپایوک سے مانگ کی ہے کہ اس ماملے میں ان کے ساتھ نیائے کی جائے تدھا انہیں معافضہ پردان کی جائے ہم تو اسے ملنے کے لئے کہ کچھ دن پہلے جو گھٹر گھٹا تین چار دن کا جو پہلے گھٹا گھلٹی جو گھر ہے گھلٹی جو گھر ہے اس میں بچے کا موت ہو گیا تو ڈاکٹر کا پورا سارا سا لاپروہی ہے اور پہلے سے بھی ڈاکٹر جو ہے کبھی ہم لوگ کبھی ساتھ بھی بہت بزلو ہی کرتے ہیں ہم لوگ دلہ پرسد ہو کے بھی ہم لوگ اساتھ ایسے کرتے ہیں تو ہم پبلک اساتھ کیا ضلو ہوگا اس دن ہمارے بہین کو ہم وہاں ایڈمیٹ کروانے ہیں چار دن سے اس کو وہاں ہسپیٹل میں سادر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروانے ہیں پر چار دن سے ہم ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں کہ ہمارے بہین کا کیا ہوا ہے پہ ڈاکٹر بتاتے ہی نہیں ہیں اور اچھینک بولتے ہیں کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہے اس کا موت ہو گیا پہ کوئی بھی موت ہونے کے بعد اس کے موں سے جھال نہیں نکلنا چاہیے تو یہ تو ترسل اور جب سوئی بھی ہم لائے ہمارے بہین کو تو سوئی دیا گیا ہی نہیں ہے ہم باہر سے سوئی لا کے دیا ہیں جب سرکاری ہسپیٹلے تو سرکاری ہسپیٹلے کو سوئی اس سب دینا چاہیے بولوں میرے کو بدتمیش کر رہے تھے تو ہم گصے سوئی ان کو کلر پکڑ لیتے ہیں دیکھیں میری بہین ہے اور ہمیں بڑی جر گصہ آیا تھا جب بچہ ڈیٹھ کر گئی تھی تو پر بھی اتنی بدتمیش کر رہے تھے جب بولوں بدتمیش کر رہے تو اچھی بات ہے سرکشہ کی مان اٹھائی ڈاکٹروں کے انسار مرد تک بچی کے پریجنوں نے اسپطال میں ڈاکٹروں کے ساتھ خوب ماربیٹ کی تھی اور اس سے ڈاکٹر گھائل بھی ہو گئے تھے ان کا کہنا تھا ڈاکٹر اپنی طرف سے پورا پریاز کرتے ہیں پرنتو اگر ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے تو ڈاکٹروں کے اوپر جان لے با حملہ کیا جاتا ہے جو کی اچت نہیں ہے انہوں نے زلے کے اپایوک کے سمکش مان اٹھائی ہے کہ اس ماملے کو سنگیان میں لے کر ڈاکٹروں کی سرکشہ کو سنشت کی جائے تاکہ ڈاکٹر بھی مکت باتاورن میں مریضوں کا علاج کر سکے محل جو چندر اسپطال میں چودر تاریخ جو گھٹنا گھٹی ڈاکٹرز کے ساتھ اس کے سممن میں آج ہم لوگوں نے ڈیسی صاحب اور اسپی صاحب سے ملاقات کی ان کو ساری بستو شتی کے بارے میں بتایا بہت سے باتیں ان لوگوں کو پہلے سے پتا تھا ان لوگوں نے ہم لوگ پر آسواسن کی دیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم لوگ کاروائی کریں گے جو بھی اس میں گلتی کی ہیں ان پر اسی کاروائی جلد جلد کیا جائے گا زلا پرشاسن کے دوارہ اب شہر واسیوں کو ٹرافک نیاموں کا پارٹ پڑھانے کے لیے ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ٹرافک نیاموں کی اوہیلنا کرنے پر زلا پرشاسن دوارہ انہیں فائن کیا جائے گا ساتھی ساتھ انہیں دو گھنٹے تک فلم بھی دکھائی جائے گی جس میں ٹرافک نیاموں کا پارٹ انہیں پڑھایا جائے گا سو مبارسے زلا پرشاسن دوارہ اس کی شروعات کر دی گئی ہے ٹرافک نیاموں کے آدھار پر جاکومنٹوے فلم زلا پرشاسن کے دوارہ تیار کی گئی ہے اور جو بھی ٹرافک نیاموں کی اوہیلنا کریں گے انہیں فائن کے ساتھ ساتھ یہ فلم بھی دیکھنی پڑے گی یعنی سیدھے طور پر زلا پرشاسن نے اب لوگوں کے سمعے پر وار کیا ہے ویسے دیکھا جائے تو جمشد پوش شہر اتنا ویستہ شہر ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس سمعے کی کافی اہمیت ہے لوگ سمعے کے انصار اپنے کارے کے نپٹارے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اب زلا پرشاسن نے ٹرافک نیاموں کے پالن کے لیے شہرباسیوں کے سمعے کو روپنے کی کوشش کی ہے حالانکہ ٹرافک ویبھا کے انصار یہ فلم انہیں جاگروپ کرنے کے لیے دکھائی جا رہی ہے پر انتو لوگوں کی مانے تو اس سے لوگوں کا سمعے برباد ہو رہا ہے اور یہ ایک طرح کی سزا ہے ٹرافک نیاموں کے اُلنگھن پر اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی یہ کیا زلا پرشاسن دوارہ اٹھایا گیا یہ قدم ٹرافک نیاموں کے پالن کے لیے کارگر ثابت ہوگی یا نہیں دو مہنوں سے ہیلمٹ چکنگ کروا رہے تھے لیکن دیکھ رہے تھے کہ اس کا اثر ہنڈر پرسنٹ نہیں پر رہا ہے اب ہم لوگ آج ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیلمٹ نہیں پہن رہے ہیں ان کو بیٹھا کر کے دو گھنٹے کے لیے اور دو گھنٹے میں ہم لوگ ٹرافک ایبرنے سے جورا ہوا ہے مووی ان کو دو گھنٹے کے دکھلائیں گے جو ابھی آپ کے سامنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ہم لوگ ابھی سے دو گھنٹے کا مووی دکھلائیں گے تلا رہے ہیں مووی دکھلائیں گے کہ ان کو مووی کافی اچھا ہے اسے عام جن کے منمستکس پر اچھا اثر پڑے گا اور ہم مانتے ہیں کہ مووی دکھنے کے بعد لوگ ٹرافک رولز کو فالو کریں گے ویڈیو سے اتنا مطبع سیکھنے کو مل رہا ہے کی نہیں ہم لوگ کو اپنا سیفٹی سب سے پہلے دیکھنا ہے اور ہم لوگ کا ہی سیفٹی رہے گا تو پرشاشن کس لیے ہم لوگ کے سیفٹی کے لیے وہ لوگ جو چیز سکھا رہے ہیں ہم لوگ کو اچھے سے فالو کرنا چھے دھیان رہے ہیں ہم لوگ کا تو ہم لوگ جرور فالو کر پائیں گے ہم لوگ کو ہی اپنا سیفٹی کے لیے کرنا پڑے گا ہلمٹ لے کے چلنا پڑے گا اور پھر گاڑی سلو چلانا پڑے گا ڈرنک ہو کے ڈرائیب دی چلانا بہت سار ایسے چیزیں جو ہم لوگ خود گلتی کرتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے سوچ بھارت مشن کے تحت جمشت پون نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی کو ستر گاڑیاں مہیا کر آئی گئی ہے تاکہ جمشت پون شہر سوچ اور سوستر ہے اور جہاں تہاں کچھڑا نا فیلے حالانکہ اسے یوجنا کا ادھاٹن جھارکن سرکار کے خادے آپوٹلی مندری سر یورائنے کی تھی ادھر اس گاڑیوں کا اپیوب کچھڑا اٹھانے کے لیے کیا جا رہا ہے جن کا ریزیسٹریشن اب تک نہیں ہو پایا ہے اور بینا ریزیسٹریشن کی ہی یہ گاڑیاں پچھلے چھ ماہ سے جمشت پون میں دور رہی ہے لاکھوں روپے کی راجسو کی چھتی جمشت پون نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی کر رہی ہے لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اگر عام آدمی بینا ریزیسٹریشن گاڑی لے کر سڑک پر نکلے تو پریبان ویبھاگ اور ٹرافک پولیس پکڑ کر انہیں فائن کر دیتی ہے لیکن ان گاڑیوں کا کیا ہوگا جو پچھلے چھ ماہ سے چھار کھن سرکار کو چونہ لگا رہی ہے سوطروں کی مانے تو جمشت پون نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی کے وشیش پدادی کاری دوارہ ریزیسٹریشن کا پیسہ نکالا جا چکا ہے اور اب نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی کے پاس اتنا فنڈ بھی نہیں ہے جس سے گاڑیوں کا ریزیسٹریشن کروایا جائے پیسے خادیا پورتی منتری سریورائے اور مکھے منتری کے دوارہ گاڑیاں ڈونیٹ کی گئی ہے ٹینکر بھی بینا نمبر کے یہاں چل رہی ہے اور ان کا بھی ریزیسٹریشن اب تک نہیں ہو پایا ہے جمشت پون میں ان دنوں سوان ریکھا برننگ گھات پر مرتویکٹیوں کے پریجن کافی پریشان اور بیبس نظر آ رہے ہیں اپنے پریجنوں کا انتیم سنسکار کرنے میں انہیں صبح سے شام تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے کئی لوگ پرانی پرمپرا کا اپیوک کر اپنے پریجنوں کا انتیم سنسکار لکڑی کی چتا پر کر رہے ہیں دیکھئے ایم جی ویشیش سمیت کمار کے ساتھ پشلے دنوں جکسلہ ایتھانا انترگر سوان ریکھا برننگ گھات میں ہوئی حکیہ کے بعد یہ کام کر رہے کرمچاریوں نے سرکشا کی مان کو لے کر برننگ گھات کے مکھے دوار پر تالہ جر دیا ہے اب یہاں شاو کا انتیم سنسکار نہیں ہو پا رہا ہے جس کارن سوان ریکھا برننگ گھات پر شاو کی لمبی کتار دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ صبح سے ہی اپنے پریجنوں کو پنچتتفو میں ویلین کرنے کے لیے انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں کئی لوگ لمبی کتار کو دیکھتے ہوئے لگڑی کا اوپیوگ کر اپنے پریجنوں کا انتیم سنسکار کرنے پر بیوش ہیں اپنے پریجنوں کے انتیم سنسکار کے لیے یہاں آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاربتی گھات کے بند ہونے سے یہاں یہ ستھپی اتپن ہوئی ہے ہم لوگوں کو لمبی کتاروں کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے زلاپر شاہ سن اس پر حسطک شیپ کر جلد کوئی قدم اٹھائے اور بند پڑے برننگ گھات کو پھر سے چالو کرائے تاکہ لوگوں کو دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسری اور پاربتی گھات کمیٹی کے سدسیوں کی مانے تو جب سے یہ گھات شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک کسی بھی کارن سے یہ گھات بند نہیں ہوا ہے اور یہ ایسا گھات ہے جہاں غریبوں کے لیے مفت میں سیوائیں دی جاتی ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس گھات میں ایسی گھٹنا ہونے کے بعد ہی گھات کو بند کرنا بڑا ہم لوگ تو چاہتے ہیں رات کو بارہ بجے ایک بجے تک بھی کھول کر رکھتے ہیں ہمارے یہاں کوئی ٹائمنگ کا فکس نہیں ہے جسے پاس پیسہ بھی نہیں رکھے تھے کہ سرکار مینجر کو پورا پاور دیئے تھے کہ پھری میں کر دینا اور آپ ڈاٹا بھی کلیٹ کر لیجئے پارواتی گھٹ میں جتنا ہوتا ہے اور ہماری کمیٹر سب انڈیسٹی لیسٹ ہے پیسہ ہے کہ ہم کو کبھی بھی فنڈ کے لیے ہمارے پاس پریاد فنڈ ہے پر خالے ہم کو سرکشا کے لیے ہم لوگ بند رکھے ہم لوگ کبھی خراب لگتا ہے بہرحال لوگوں کو موت کے بعد بھی لمبی کتاروں میں لگ کر پنچھت تتووں میں بلین ہونے کا اوصال پرابت ہو رہا ہے یہ ویوستہ جمشت پور میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں ایک ہتیا کے بعد ایک برننگ ہٹ کو بند کر دیا گیا اب ایسے سٹیٹی میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک زلابش آسن اس ماملے میں ہستک شیپ کر لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں سے نجات دلا پاتی ہے جمشت پور کے ٹاٹا موٹرز کانوائی چالک سندوارہ چلائے جا رہا کرمی گنشن اب بھی جاری ہے کئی دور کی بادشیت اور آشوہ سند کے بعد بھی انہیں ان کا حق نہیں مل پایا ہے جس کارن سے ابھی بھی ان کا انشن لگاتا جاری ہے آپ کو بتا دے کی کئی آشوہ سندوں کے بعد بھی ان کو نونیتم بیتن اب بھی نہیں ملا ہے اور اس کارن سے ان کے دورہ جمشت پور زلا مکھیالے کے سمکش کرمک انشن کیا جا رہا ہے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں پر ان کی وارتہ زلے کے اپایوکت کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے دورہ کہا گیا تھا کی ویسا بھی اپ شمائیت کے پاس اپنے بینک کے خاتے کے دستاویز جمع کرتے اور لگ بھک دو سو اچھارہ کانوائی چالکوں نے اپنا دستاویز جمع بھی کروا دیئے پرانتو اس کے بعد بھی ان کو نونیتم بیتن نہیں دیا گیا جس کارن سے اب ان کا اندولن جاری ہے کانوائی چالکوں کو نمتن مدوری لگو ہو اس کو لے کے کئی پرتکریاں لگتار جاری ہے یہ کھیل کھیل کانوائی چالکوں ساتھ ہے نہیں تو نیمتہ نیمتہ مدوری جہاں مدور کام کرتا ہے اس کو دینا ہے اس کے باجود آج کانوائی چالکوں کو لگتار اسواسن دیا جارہا اس اسواسن میں اگر دلہ پرساسن سامل ہے اس سے درباق کی بات کیا ہو سکتی ہے نیمتہ مدوری کہتے گا آج بھی کانوائی چالکوں کو دو سو چوون روپی یا چوبیس گھنٹے کے ملتا ہے جبکہ سرکار دواتا ہے تین سو پچاسو روپیہ ایک دیاری مدور ہے کسل مدور کا کانوائی چالک اتی کسل مدور ہے جن کا ویتن جو ہے نا چھے سو تے اوپر ہونے چاہیے ہم لوگ تین سو پچاسی پہ ہی بولیں چلو تین سو پچاسی بھی لاغو ہو جائے آج یہاں ہم لوگ دھرنا پر بیوست ہو کے بیٹے ہیں کیونکہ پونہ ایک بات کا دعویٰ کیا گیا کہ کانوائی چالک دھرنا بیٹے ان کا بہنگ ایک کاؤنٹ کمپنی کا پاس نہیں ہے گھاٹشیلا نمندل کے چھاٹی چھرنا پنچائز تھے بربادی گاؤں کی چوبس ورشیے ایک یکتی پچھلے کئی ماں سے شیطر کے ہی ایک درندے کے حوص کا شکار بندی رہی انتتہ آج یکتی نے ایک بچی کو بین بہائی روپ سے جنگ دیا چھاٹی چھرنا پنچائز کے بربادی گاؤں کی رہنے والی چوبس ورشیے ایک یکتی اپنے ساتھ ہو رہے انیائے کا ویروت چھے ماں پہلے سے کی تھی پولیس کو افگرد بھی کرا چکی تھی پر انتو گھاٹشیلا پولیس نے ماملے کو دبا دیا آج اس بھوکت بھوگی یکتی نے انومندل اسپتال میں ایک بچی کو جنگ دیا تب جا کر پولیس کے نیند کھلی اور پولیس نے ماملے کو ترچ کیا آپ کو بتا دے شیطر کے ہی ایک درندے دوارہ اسے یکتی کو حوص کا شکار بنایا گیا اور یکتی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا گیا بھوکت بھوگی نے اس کے شکایت تھانے میں کی تھی پر پولیس نے ماملہ ترچ نہیں کیا تھا گمریہ تھانا شیف کے مہولی ستھیت ہیورینیم کارپوریشن گیٹ پر آج وستاپیتوں تتھا پر بھاویتوں دبا رہا دھرنا دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا گمریہ تھانا شیف کے مہولی ستھیت ہیورینیم کارپوریشن گیٹ پر کمپنی کے لیے وستاپیت تتھا پر بھاویتوں نے دھرنا دیا وستاپیت جہاں نوکرے کی مانگ کر رہے تھے وہیں پر بھاویت CSR ایکٹیویٹیز کے تحت سوویدہ دینے تتھا شدر کے یوگاؤں کی کمپنی میں سیدھی بہالی اور آؤٹسوسنگ بند کرنے کی مانگ پر اڑے تھے پردرشنکاریوں کو 27 جولائی کے دن بیڈیو کاریلے میں تریپکشی وارتا کے لیے بلانے کا آشواسن دیا گیا تب جا کر پردرشنکاریوں نے یہ دھرنا سمات کیا بھی پریاس کریں گے کہ جس کو بہتر طریقہ سے آگے بڑھائیں اس کو چیز کو اور ان کا بہت ساتھ بیٹھ کے ہی سماتھان کریں بیڈیو کئی ورشوں سے مائنس نہیں چارل کرنے سے پہلے اسوال پربندنگ بارہ اس چیتر کے جبین داتا ہوں یہاں کے بستاپیت پرباویت کے ساتھ جو ایگرمنٹ کیا تھا تو CSR کے ساتھ جو ایگرمنٹ کیا تھا اس ایگرمنٹ کو ابھی دکھ پولفل نہیں کر پایا جمشد پول پرانا کوٹ پریسر کے ٹائپسٹ کے دارنات بھارتی نے اپنے کچھ مانگوں کو لے کر انوکھے انداز میں انشن جمشد پول زلہ مکھیالے کے سمجھ شروع کیا ہے یہ اپنے دینکاریوں کے ساتھ انشن پر بیٹھے ہیں اور اس دوران یہ خود دیش کے پردھان منتری تک اپنے باتوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ ویسے شخص ہیں جو ہمیشہ ہی انوکھے انداز میں اپنا ویروت ترش کرا دی آ رہے ہیں ویسے پیشے سے یہ ٹائپسٹ ہیں اور اپنے ٹائپ رائٹر کے ساتھ یہ انشن پر بیٹھے ہیں اور خود ہی اپنی باتوں کو دیش کے پردھان منتری تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح پورے دیش میں رات و رات جی ایس ٹی لاغو کر دیا جاتا ہے اور اسے عمل میں بھی لائی جاتا ہے پرندو کی اندر سرکات وارہ تیہ نونیتم مزدوری آج تک مزدوروں کو نہیں مل پا رہی ہے جو پہلے دیش بھر میں لاغو ہے اور اس کا خامی آزا سیدھے طور پر مزدوروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ان کے انصار اس مان سے سماندید مانگ پتر ویخ خود ٹائپ کر سویم دیش کے پردھان منتری کو ڈاک کے مادھیم سے بھیجنے والے ہیں کیونکہ زلے کے اپاہ یکت کے مادھیم سے یہ مانگ پتر ان تک سمیسے نہیں پہنچے گا یہ آپ کو پردھان منتری جی کے نام سے تیار کر رہے ہیں یہ بھی پردھان منتری جی کے نام سے تیار ہوا ہے لاغو کریں گے ان تک بات پہنچے گی تو لاغو کریں گے دمان کو پورا کریں گے ان تک بات پہنچتی نہیں ہے لوگ یہی سے چھاند دیتے ہیں ہم لوگ جو چھتھی یہاں پر دیتے ہیں وہ چھتھی پندرہ بیس دنوں تک یہی پڑے رہتی ہے جبکہ کچھ نہیں کرنا کیونکہ ایک چھو پھاروارڈنگ لیٹر بنا کر کے اس کو پانچ روپر کا ٹکر ساڑھ کر جاتا چھوڑ دے تو ایک سپتہ میں پہنچتے آگا لیکن دلی سے چھتھی چلتی ہے دلی کے کاریلی میں جانتی ہے اور دو مہینہ لگ جاتا ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ جو نارد یا جارد کے دیس بدل رہا ہے اور یہ بھارت بدل رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا کچھ دلی سے چھتھی چلی ہے اور دو مہینہ لگ جاتا ہے وہاں تاں دلی میں ہی آنے میں ساون کے پاون مہینے میں آج دوسرا سنواری ہے وہیں شہر کے سبھی شیومندر اور شیوالیوں میں شردھالووں کی بھاری بھیل دیکھی گئی سوڑنے ریکھا ندی گھاٹ سے ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو جل بوچ کر پیدل یاترہ کر شہر کے ویبھن شیومندر تک پہنچے ساتھی ساتھ پورا شہر بولبم کے نارو سے گونجٹھا تھا ہزاروں کی سنکھیا میں مہیلا شردھالو بھولے باوہ کے بھشنوں میں چھومتے نظر آئے سوڑنے ریکھا ندی گھاٹ میں ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو پہنچے اور یہاں سے جل لے کر بھولے باوہ کا بھیشک کرنے کے لئے پیدل یاترہ کی موسیقی All India Democratic Student Organization جمشک پر نگر کمیٹی کے تدواؤدھان میں کپ شاہی سے لے کر آٹھ تک میں پاس فیل کی پردھا کو لاغو کرنے تتہاشک شکوں کی کمی کو دور کرنے کی مان کو لے کر ایک بشال فریلی نکالی گئی جو ساکچے کے ہمبگان میدان سے نکل کر زلہ مکھیالے تک پہنچی غور طلب ہے کہ پورے رواج بھر میں یہ نیم لاغو ہے کہ کپ شاہی سے لے کر آٹھ تک کی انیواری شکشہ میں کسی کو بھی فیل نہیں کیا جائے گا اور ان کے انگ کم ہونے کے باوجود بھی انہیں پاس کر دیا جاتا ہے اسے کا ویروہ اے آئی ڈی اے سونے جتایا ہے ریلی کے بعد ان کے دوارہ جمشت پر زلہ مکھیالے میں پردرشن کیا گیا اس دوران ان کا کہنا تھا آج آٹھوی ککشہ تک پاس کے نیم ہونے کے بعد ادھکتر بچوں کے من میں یہ بھاگنا آگئی ہے کہ پڑھائی کرے یا نہ کرے پاس تو ہونا ہی ہے اور اس کارل سے لگاتار شکشہ کستر گرتے جا رہا ہے اور گنگتہ پورن شکشہ کو بھی یہ سماپ کرتے جا رہی ہے جسے بدلنا چاہیے اور آٹھوی تک کے ککشہ کے لیے پاس فیل کی پردھا کو فر سے لاغو کرنا چاہیے وہیں دوسری اور ان کے دوارا رواج میں شکشہ کو کی کمی کو بھی دور کرنے کی مانگ اٹھائی کری آج ہم لوگ یہاں اس مانگ کو لے کر آیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہے وہاں ورک سے لے کر ایک کلاس تک پاس فیل جو موستہ پورا لاغو کر دیا جائے اور جلد سے جلد ان اسکولوں میں سچکوں کی بہالی کر دی جائے جو کہ بہت ہی برا موستہ ہو رہا ہے بھی سرکاری اسکولوں میں آج بھاٹشیلا کالیج میں چھاتر پی جی کی پڑھائی کے مانگ کو لے کر کالیج گیٹ کو جام کر ہنگامہ کے تتھا جلد سے جلد اس کالیج میں پی جی کی پڑھائی شروع کروانے کی مانگ کی بھاٹشیلا کالیج میں چھاتر پی جی کی پڑھائی کی مانگ کر رہے ہیں لمبے سمیہ سے ان کی مانگ پر گورن نہیں فرمایا گیا تب چھاتروں کے سبر کا بانگ ٹوٹ گیا اور چھاتروں نے آج کالیج میں پردرشن کیا اس پردرشن کے قارن کالیج میں پڑھائی نہیں ہوئی ویسے کالیج پرنسپل کی مانگ تو پی جی کی پڑھائی شروع کرنے کی دشاہ میں وارتہ جاری ہے چھاتروں کی سہولیت کا خیال کرتے ہوئے انیورسٹی سے ہری چھنڈی تتھا ساری پرکریاں پوری ہوتے ہی پی جی کی پڑھائی یہاں شروع ہو جائے گی پی جی انگیڈیان پی جی کے لیے پردنسی رہے ہیں یہ پرستال کے ہی ہی ہمارے یہاں کا پرستال کل رہا تھا اس سپری میں خامنا تھا اور انگیڈیان اگر اس کا پرکریاں ہی کل رہا ہے پی جے گیا گیا ہے اس کر پرکریاں چل رہا ہے ہوتا ساری سیر مisesید کو پڑھائی کی جمشد پورے سندر نگر شیطر انترگت پوری حاصل پنچائت میں مکھیا کے خلاف شکایت لے کر شیطر کے نوازے زلہ مکھیا لے پہنچے جہاں انہوں نے زلہ کے اپائیوک سے مکھیا کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کی مانگ کی تھانیہ نوازیوں کے انوازی شیطر کے نوازی کے زمین کو سرکاری تر پر نہر بنانے کے لیے ادھیک رہت کیا گیا تھا اس کے عواج میں سرکاری معافظہ رواشی جو کی 95 لاکھ روپے تھا اسے شیطر کے مکھیا راہو الواس کے تتہ سرکاری ادھیکاری مل کر گون کر گئے انہوں نے بتایا کہ اکت بھوکت بھوگی کم پڑے لکھے ہیں اور اسی کا فائدہ ان دونوں نے اٹھایا اور پندرہ کھالی چھیک پر ان کے ہستاکشر کروا لیے گئے پورے پیسوں کو دونوں ملا کر گون کر لیے اور آج اکت بھوگی پریواد در در کی ٹھوکرے کھا رہی ہے سبھی نے مل کر زلے کے اپائیوٹ سے اس معاملے میں نیائے کرنے کی دوحال لگائی مل کر زلے کے جمسکو پرخان کے پوری حسد پانچاک کے انترگر جونڈرہ گوڑا مملہوں کا مملہ ہے یہ مملہ یہ ہے کہ سبھانڈرہ کا بہت دیسٹ پری جنا کے وقتے ادھیک گرہ جران گئی جو بھومی ہے اس کے اواز میں پڑک پریوار جو ہے مونگلا مرمو کا سہیو پریوار ہے انہوں کو 93 لاکھ روپیہ کا مواجہ راسی ملا تھا یہ راسی جو بھورجن پدادی کری لکھی چران بسکے کا سگنیٹری میں چیک ایسو ہوا تھا اور یہ جو چیک مونگلا مرمو کے نام سے ایسو کیا گیا چونکہ یہ سبھانڈ پریوار کا تھا جمین تھا ان کو کچھ جالساجوں اور اسطانیوں موکیاں لیتا اور یہاں تکی پرکیچ اپرکیچ روپ میں لکھی چران بسکے کا بھی نام آ رہا ہے یہ جانس کا بیشہ ہے لیکن ان لوگوں نے بڑے بھلے بھلے مونگلا مرمو کا جلساجوں نے استعمال کیا اور ان سے 15 چیک بلینک چیک میں استچار کروایا مونگلا مرمو کو اچھار یا کام ہونے کے قرآن انہیں معلوم نہیں ہونے کے قرآن ان سے 15 چیک پر استچار کروا کر جلساجوں اور بھومی موکیاں آنے لوگوں نے سندنگر بینک آف انڈیا سے لوگ نکال لیا گیا ہمارے ساتھ لگاتا جوڑے رہنے کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں ہمارے سامنے کے لگاتے وہاں گا آپ